ہائے گار ہندہ پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جان ہے یہ ویڈیو بہت بڑا نکل کر آ رہا ہے بھارت نے سمندر کے بیچو بیج بجلی پیدا کرنے کیلئے بنائی ایسی ٹکنالوجی کے دے کر کھانپ اٹھی پوری دنیا سمندر کی بیچو بیج؟ یہ کیسے بیجلی پیدا کریں گے؟ مجھے نہیں پتا یہ کونسی ایسی ٹکنالوجی انہوں نے بنائی ہے کہ سمندر کے بیچو بیج بیج بھی؟ ہاں لیکن یہ سمندر کے بیچو بھی یہ کسی ٹکنالوجی ہے؟ یہ تو واش کریں گے تب ہی پتا لگے گا بھارتی سائنٹس نے کیا ادھر کمال کی ہے؟ تو کڑ آن کرتے سٹرٹ اے کیا چیز ہے یا؟ ہاں نا بجا بھارت کو ملی ایسی دورلف تکنیکی جو دنیا میں لائے گی نئی کران تھی اب روس، امریکہ اور چین سبھی ہوئے بھارت کے مورید اب بھارت ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دے گا ان سب کی دادا گیری اب بھارت یہ تکنیکی سمندر کی لہروں سے نکالے گی دورلف کھا جانا بھارت کو ملنے والا ہے بھارت بھی حیران ہو گئے ہیں بھارت کے اسی دمخم کو دیکھ پوری دنیا بھارت کی دیوانی ہو گئی ہے دوستوں بھارت آکاس سے لے کر پاتال تک اپنے کامیابی کا جھٹکا گا رہا ہے بھارت کے اسی طاقت کو دیکھ چین کی روح کام گئی ہے اب بھارت ہائپرسونک مسائل کے ساتھ ساتھ ہائپرسونک راکٹ تو بنا ہی رہا ہے اور تو اور اسیمیت ارجا کے بھنڈار بھی حاصل کرنے میں اپنا قدم بڑھا لیا ہے یہی نہیں اب تو بھارت ارب دیشوں کے دادا گیری کو بھی چیلنج دے دیا ہے کیونکہ بھارت نے پیٹرول ڈیجل کے بھی دوسرے اوپسن ڈھوٹ لیا ہے یعنی بھارت کو گرین ہائیڈروجن میں بھی بڑی کامیابی مل گئی ہے یہ ایک پرکار کا سوچھی اندھن ہے حالی میں ہم سب نے دیکھا کی کس طرح بھارت میں دنہ دن کرائیوجینک انجن بنائے جا رہے ہیں جس کی ٹیکنالوجی دینے سے مکر گیا تھا روس ایک سمیہ تھا جب بھارت کو روس امریکہ کی دادا گیری کا سکار ہونا پڑتا تھا یہ اپنی منمانی کرتے تھے اور بھارت کو سہنا پڑتا تھا لیکن بھارت نے ان سب کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا اس قدر محنت کیا کہ آج روس امریکہ بھارت کے ادھین ہو گئے ہیں بھارت کی ساروں پر ناچنے کو مجبور ہو گئے ہیں دوستو یہ سب موڈی سرکار کے آنے کے بعد سمبو ہو پایا ہے موڈی سرکار جب سے آئی ہے اس کے بعد بھارت درلپ اور سب سے ایڈوان ٹیکنلوجی پانے میں لمبی چھلانگ ماری ہے اب تو بھارت سمدر کی انت گہرائی میں بھی جا کر اتحاس رچ سکتا ہے کیونکہ بھارت نے ایسی درلپ تکنی کے حاصل کر لی ہے جو کسی دیش کے پاس نہیں ہے لیکن دوستو اب میں بھارت کے جس ٹیکنلوجی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ سنیں گے تو آپ کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جائے گا سمندر کی لہروں نے بھارت کو دیا نیا سوگات بھارت نے بنائی ایسی ٹیکنلوجی جو سمندر کی لہروں کو بدل دے گا ارجا کے اسیمیت بھنڈار میں اب بھارت میں دنادن بنے گی بجلی جس کی لاغت بھی ہوگی سب سے کم آنے والے سمیں میں بھارت سے ہی خریدنی پڑے گی روس امریکہ کو بھی بجلی درسل دوستو بھارت نے بجلی بنانے کی درلپ ٹیکنلوجی پر بڑی سفلتا پائی ہے ابھی تک بجلی بنانے کی جو ٹیکنلوجی تھی وہ کافی مہنگی تھی کوئلے سے بنائی جاتی تھی جو ایک سمیں بعد ہمیشہ کیلئے خط ہو جاتی جس کے پرنام سروپ دیش میں بجلی کی قلط ہو جاتی دیش کا بکاس رک جاتا ایکنومی کا گراف بہت نیچے گی جاتا کیونکہ دیش کے بکاس میں بجلی کا بہت بڑا یوگدان ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا آئی آئی ٹی مدراز کے سوٹ کرتاؤں نے ایک اوشن ویب اینرڈی کنورٹر بکسیت کیا ہے اوشن ویب اینرڈی کنورٹر کو سندھجا ون نام دیا گیا ہے جس کا ارث ہے مہا ساغر سے اتپن جو سمدری ترنگوں سے بجلی اتپن کر سکتا ہے اس اپکرن کا ٹیسٹ بھی سفلتا پوروک کر لیا گیا ہے اس لیے بھارتی بیجیانکوں میں بہت زیادہ خوشی دیکھنوں کو مل رہی ہے پردھان منتری نرین موڈی بھی بھارتی بیجیانکوں کی اس کارنامے کی پرسنسہ کر رہے ہیں اور دوستوں آپ کو بتا دیں اس اپکرن کو تمیل نادو کے توتی کورین کے تٹ سے لگ بگ 6 کلومیٹر دور 20 میٹر کی گہرائی والے اسثان پر تینات کیا گیا تھا یہ اپکرن اگلے تین ورسوں میں سمدر کی لہروں سے 1 میگا وارٹ بیجلی پیدا کرنے کا لچھ رکھتا ہے بھارت کو جل میسن سوچھورجہ اور نیلی ارث بیوستہ میں بڑی کامیابی مل رہی ہے بھارت اس ٹیکنولوجی کے مدد سے 500 جی ڈبلو بیجلی پیدا کرنا چاہتا ہے اب دوستوں جان لیتے ہیں کہ یہ ٹیکنولوجی کس طرح کام کرتی ہے تو دوستوں آپ کو بتا دیں سسٹم میں ایک فلوٹنگ بوائی ایک اسپار اور ایک الیکٹریکل مڈھول ہوتا ہے جیسے ہی لہر اوپر اور نیچے چلتی ہے ویسے فلوٹنگ بوائی اوپر اور نیچے چلتی ہے فلوٹنگ بوائی کی ڈیزائن ایک گوبارے جیسی ہوتی ہے جس کے سینٹر میں ایک ہول ہوتا ہے اور اسی ہول سے ایک لمبی چھڑ گجاری جاتی ہے جسے اسپار کہتے ہیں اس کے بعد اسپار کو سی بیٹ سے فکس کر دیا جاتا ہے تاکہ گزرنے والی لہریں اسے پرہاویت نہیں کر سکے ساتھی ساتھ بوائی آسانی سے اوپر نیچے موب کر سکے اور ان کے بیچ ریلیٹیب موشن اتپن ہو سکے اسی ریلیٹیب موشن سے الیکٹریک جنریٹر گھومتا ہے اور بجلی اتپن ہوتی ہے ورطمان ڈیزائن میں اسپار تیرتا ہے اور ایک رورنگ چین سسٹم کو یتھاوت رکھتی ہے اور دوستوں آپ کو بتا دیں کی بھارت کے پاس پچھتر سو کلومیٹر لنبی تٹ ریکھا ہے جو چوان گیگا وارڈ بیجلی اتپن کرنے میں سچھم ہے جو دیش کی ارجہ اوستکتہ کی پریاد ماترہ کو پورا کرتی ہے دوستوں بھارت کا مین موٹی بھائی کاربال سرجن کو کم کرنا کیونکہ دنیا بھر میں پردوشن اس قدر فیل گیا ہے کیا پردوشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کلیسیر پیغل رہا ہے پوری دنیا پانے میں ڈوب جائے گی انسانوں کا اسطح تو ہی ختم ہو سکتا ہے اس لئے ہمارا بھارت اس چھت میں بڑی تیجی کے ساتھ کام کر رہا ہے ہمارا بھارت اس سمیں سپر پاور بن گیا ہے اور دوسمن دیز کی حالت خراب کر دی ہے تو دوستوں ہمیں بھارتی ویگیانکو پر اور اپنے بھارت پر گروہ کرنا چاہیے تو دوستوں ویڈیو پر جا زیادہ لائک دیجئے ہماری بھارتی ہوتے اور آج گرب سے کہتے کہ ہمارے بھارتی سائنٹس نے یہ کامیابی حاصل کی دیکھو بھائی لہروں سے بھارت نے بجلی بنانا شروع کر دیا ادھر کے سائنٹس نے تجربہ کیا اور یہ کامیاب ہو گیا کامیاب ہو رہا ہے اور بھارت کا دیکھو یہ جو چیزیں یہ بن کے پاس بہت لمبی اور یہ بھائی تقریباً پچپن ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا ہو سکتی ہو سکتی اور یہ بھارت اب اس کو اپلائی کر رہا تھا کہ اتنی ہم لوگ بجلی بنائیں بہتر ہمارے پاکستان میں دیکھو کل ہم نے ویڈیو بنائی آپ کو پتا تھا ہم لوگوں نے اوپر دھوپ پہ بیٹھ کر بنائی کیونکہ یہاں پر لائک نہیں ہمارا چھوٹا سا پاکستان یوپی جتا پاکستان ہے اس کے اندر ہم لوگ بجلی ہم نہیں پوری کر سکتے سوچو کہ بھارت کتنا آگے جا رہا ہے کہ سینڈس کتنا آگے جا رہے ہیں دیکھو دنیا کو پلوشن سے بچا رہے ہیں اور اب آئی ایسی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جو دنیا نے نہیں بنائی سمندر کی لہروں سے کوئی سوچ سچ دیا ہے یہ امریکہ ریشیا اور جتنے ترکیہ افترمولوں کے کنٹری ہیں یورپین انہوں نے نہیں کچھ کیا تو انڈیا نے کار رہے ہیں دیکھو اب یہ بھارت پہلا دیج اس دنیا کا بنائی اس نے یہ چیز کی ہے اور تجربہ بھی ان کا کامیاب رہا ہے کامیاب اور مودی جی بھی شاباش دیئے داد دیئے یار دیکھو مودی جی ہیں تو سب ممکن ہیں مودی جی سب کو آج بوش دیا بھارت آریک سینٹس کو حوصلہ دیا تو آج وہ اس طرح کی چیزیں نکال رہے ہیں لہرے نا اس کی خرچہ بھی کام ہے کیا خرچہ لہرے سے نیچے اندر مورر چلتی لہروں کے زور وہ وہ بھیدی بنا دیکھو اپریشن سے بھیدی بنتی ہے سمدر تو نہ ختم ہونے والا ہے پانی چھانی آتا جاتا جاتا وہ چیز تو پیل لگے گا نہ کچھ اور سارا وہ لہرے پانی کرے گا اور 55000 میگا وات تقریبا یہ چیز ہوتی ہے تو انڈیا میں تقریبا کوئلے کی چھوٹی ہو جائے گی کوئلہ انڈیا بہت امپورٹ کا بات ہے پیسے بچے گا اور انڈیا کا بھی فیدہ ہو آج کل انڈیا کے کرتی ہے اگر پاکستان میں کوئی ایسا کام کر تو اس کو غیب کر دیا جاتا ہے لڑکا دیتے غیب کر دیتے کہ ایسا کام کیوں کیا ہے خدر دیکھ موڈی جی ان کو شاباز یہ ہوتی ہے کامیابی تو آپ کیا تھوٹ دل وڈا تم کامیابی کامیابی کامیابی